یہ خلاصہ ہے سالِ مزامین کا جو نچور ہے اللہ نے مختلف پہرائی کے اندر قرآن میں وہ بیان کیا ہے مثالوں کے ساتھ بھی قوموں کے مثالوں کے ساتھ بھی جنت کے حوالوں کے ساتھ بھی دوزر کے جانتے ہیں بیانات کے ساتھ سے بھی سب کچھ اللہ نے جو چیز بیان کی ہے قرآن کے اندر وہ ایک ہی ہے اب وہ کیا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ یہ خلاصہ ہے قرآن میری نافرمانی مت کرو میری نافرمانی سے بچنا یہ ہے پورا قرآن کی دعوت دوست آج ہم نے بھی یہی دعوت نہیں ہے ایک دوسری کو میں تو اس کا بھی نہیں کہ آپ کو دعوت دوں میں تو خود آپ سے اصلاق رہنے آئے ہوں اللہ کے فضل سے کی میری اصلاق ہو جائے تو میں تو آپ سے زیادہ مہتاج ہوں آپ تو پھر بھی یہ کرنے ہیں آج ہم نے یہ کام کرنا ہے اللہ نے پورے قرآن میں پوری کتاب اللہ کی کہہ رہی ہے ہمارے سے اور کس طرح کس طرح بیانت کی ہے اللہ پاک نے بھئی نافرمانی مت کرو گناہ مت کرو کیوں کہ گناہ کا جو ریزلٹ ہے اللہ تعالی نے وہی قرآن میں بتایا ہے بہت ہی بیانک ہے بہت ہی خطرناک ہے اور ہمیشہ کیلئے ایسی آگ ہے وہ ایسی آگ ہے ایسے عذاب ہیں اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے کہ جس کا آدمی یہاں سوچ کیا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کیسی آگ ہوگی کلوڑوں گناہ کلوڑوں گناہ اس آگ کو ہم گرم کر لیں جو آگ ہمارے پاس ہے اس سے بھی زیادہ تکش ہوگی سوری دنیا کے ہم اندھیرے جمع کر لیں سوری دنیا کے اندھیروں کو جمع کر لیں تہ بہتر تہ بہتر تہ بہتر اندھیروں کو جمع کر لیں اللہ کی قسم اس توجہ کے اندھیرے کا پاسنگ بھی نہیں ہے اتنا تیرا ہوگا آپ خود سوچیں اتنی آگ اتنا اندھیرہ کوئی نہیں ہم مستقل نہ کوئی سچیکھ نہ کوئی پگار اور یہی زندگی یہی بالکل حالات بتائیں کتنی اچھا بات ہے کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم ابھی یہ اللہ تو ہی چاہتا ہے ابھی ہم بیٹھے بیٹھے کہہ دیں یہ مولا واقعی صحیح بات ہے برانوی قید و حق پڑھتے رہتے ہیں اور پھر بھی ہم اس جگہ پہ جانے والا کام ہم سے ہو جاتا ہے اللہ پاک آج وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کام نہیں کریں گے کرتے ہیں بھائیو اور اللہ سبحانہ تعالی ایسے کریم ایسے رہیم ایک انسان کے اس وعدے پر اس کہنے پر یہ اللہ تعالی کہتا ہے انشاءاللہ میری ذحمت تیرے ساتھ ہے ان اللہ معمو سنین فکر نہ کر تو نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں میری ذحمت تجھے انشاءاللہ یہ کام کرا گئی رہے گی تو کیا آج ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جنت کو چھوڑ کر اوروں کو چھوڑ کر اللہ کی قرب کو چھوڑ کر اللہ کی معافت کو چھوڑ کر اللہ کی پیار کو چھوڑ کر اور ہم کیا کھا رہے ہیں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں جہنم کی گارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں سزاؤں کو بسند کر رہے ہیں تو کیا کہے گا دماغ پاغل ہیں انہیں ہوں بے اکوف ہیں انہیں ہوں تمام خراب ہے نا کوئی ہو سکتا ہے سبھی لگے ہیں اس قدر حوی ہے یہ چیز ہمارے پر بلکل پاغل ہو چونگی دنیا سے نہ فرمانے کی انتہاں بھی دیکھیں گے دیوانے ہو گیاں لگے ہیں کیا وجہ سبھی یہ سکتا ہے کیوں کھا لیاں میں سکتا ہے اللہ سبحانہ طرح اس کے وجہ بتائیے دوستانو کیا ہے قرآن میں بتائیے تمہیں یاشو از ذکر ورحمان قرآن کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافر ہو جاتا ہے اندہ ہو جاتا ہے جو اشکتے ہیں بالکل اس کو پتہ نہیں یہ ہے کیا چیز ذکر اس کی صرف کیا ہے اس کی وقتیں ختم ہوئی تمہیں یاشو ذکر ہوگا ہمارے تب دیں اللہ سبحانہ طرح نقید اللہ کو شیطانو اللہ کہتا ہے جب اس کا یہ حاجہ ہے جب میرے ذکر کو اس کا پتہ نہیں ذکر سے بالکل غافر ہو چکا یعنی اندہ ہو جستا ہے نا آدمی اس کو نظر یہ نہیں آلا کہ ہے بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں ذکر کی احمیت ہے ذکر کوئی فائدہ ہے ذکر کی ویلیو ہے جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں گئے کرتا ہوں نقید شیطان لہو شیطان اس پر میں شیطان کو مسلط کر لیتا ہوں اور جب شیطان اس سے مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا حال دیتا ہے کہ مکمل دن رات جہاں بھی ہے جاک رہے سو رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے مکمل اس کو پر سوا ہو چکا ہوتا ہے تو کیا پھر بھائیو شیطان ہمیں حلال کام کرائے گا کیا ہم مزید میں دیکھتے رہے گا کیا ہم اچھے کام کرائے گا ہو سکتا ہے ساری وجہ جو نافرمانی کیوں کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے پر قبضہ پھر ہوئی ہے اور اس کی ریزن لانے کیا بتائیے تمہیں یہاں شکر ذکر میں ہوں جس وقت یہ غفر ہو جاتے انسان اب ہم اس چیز کو اپنے آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں چلو لیں کہ ہمارے زندگی میں ذکر کتنا ہے بہت سٹیٹ فارو بات گئے اللہ پاک میں بلکو سیدھی سان وہ کیا عمل ہے ہم اپنے زندگی میں دیکھیں اللہ نے وہ ہمارے گھروں میں بار زندگی میں وہ عمل ہے وہ کیا ہے اتبائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل انکم تحبون اللہ فاتبین جہاں کو اللہ قرآن کرتا ہے شہرہ ہو تو نبی پر مطابق ہو لباس ہو تو ویسا ہو شکل ہو تو ویسا ہو کام ہو تو ویسا ہو چلنا ہو تو ویسا ہو گھر میں جانا ہو تو ویسا ہو کھانا ہو تو ویسا ہو اس کو کہتا ہے مکمل اتباہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نبی بھیج رہے ہیں پس آپ نے یہ کام کرنے جو اس نے نماز بتا دی پھر اس پر دیکھیں باقی چھوڑ دیں اس کو نہیں سٹپ با سٹپ کوئی زندگی کا ایک چیز بھی ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نبی کے ساتھ مطابق نہ ہو لَقَدْ قَانُ لَكُمْ فِي دُسُوَ اللَّهِ سُوَتْ مَحَسْلًا مثال دی ہے مثال مثال دی اللہ پاک نے کہ جب اس کی نکل کرتے رہا ہوئے کسی چیز میں تو تمہیں برکتیں آتی رہیں گی زندگی سمجھتی رہے گی جنت میں پہنچتے رہو گے کوئی شیطان نزدیک نہیں آئے گا تمہارے یہ کوئی آپشن نہیں ہے جی ہم کریں گے نہیں کریں گے فلا جماعت کرے گی یہ فلا آدمی کرے گا فلا آدمی کر سکتا ہے ہم تو جئے کسی جس کے اندر ایمان ہے اس کے لئے حکم ہے کہ تُو اللہ کا ذکر کر نہ تیری تحریک چلے گی نہ تیرا دین چلے گا نہ تیری تبلیغ چلے گی نہ تیرا حدیث چلے گی نہ تیرا قرآن چلے گا نہ تیرا گھر چلے گا نہ تیری زندگی چلے گی ہر ایمان اور مقبے لازم ہے کہ اللہ کو ذکر کرے تو پتا یہ چلا حدیثوں سے اور قرآن سے کہ اصل ذکر جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے مجھے اب بولیں دل سے وہ شیخ جو آپ کے دل کو زندہ کر دے لطیفہ روح کو زندہ کر دے لطیفہ سر کو زندہ کر دے خفیح سالی لطائف جو آپ کے وجود میں ایسے پھڑ کر رہے ہیں اللہ 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 تب پچھتا ہے شیخ کیا ہے کوئی شیخ کے پاس جاتی اس لئے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے کے مطلب یہ ہے کہ اے اگر جی کڑو ساڑے سینے تا اللہ رکھو حلی فاللہ چمبیدی بوٹی وہ کیا ایک شیر ہے کسی شایر مرشد دل چلائی ہو نفی اس وعدہ پانی جہاں پھرن تے آئی ہو پہلے زمانے تو مجید اور شیخ ایسی ہوتے تھے اب تو پتہ نہیں کیا ہاں جی ٹھیک ہے اللہ اللہ اس کی تصویر کرنے فلان کرنے نہ اسلائی اور بے شک شیخ بیٹھا ہو شمال میں اور خود بیٹھیں جنوب میں لیکن یہ کہ نام مشہور انکر ہم تو ان کے مرید ہیں اسلائی ہوئی آپ کی لطیفہ چلا آپ کا گناہ ختم ہوا آپ کا شیخ تو اسی لئے کیا جاتا ہے یہ سنت ہے قرآن کا حکم ہے کہ کسی اللہ بات دا گئے یہ حضرت تھانوی فاتح یہ فرض ہے این ہے فرض ہے اسلائی کرنا یہ آپشنز نہیں ہیں جنت لینے ہم نے قبر کے عذابوں سے بچنا ہے اور اتنا آسان ہے یہ راستہ کہ دین ہی ملتا ہے دنیا میں ملتی ہے سبحانہ اللہ کاروبار بڑھتے ہیں بزنس بڑھتے ہیں الحمدللہ گھروں میں خوشحالی آتی ہے گاڑییں بڑی بڑی آتی ہیں یہ گروت نہیں رہتی یہ چیزیں یہ اللہ کی برکتیں لے کر آتی ہے سبحانہ اللہ ایک سسٹم پر چلے پانچ وقت نماز ہو اللہ کا ذکر ہو جسا شیخ آپ کو معاملہ دے اتنا فران کی دعوات کو اتنے احیق کریں گناہوں کی لسٹ ہو اس کا تسکیہ ہو رہا ہو کوئی شیٹ چل رہی ہو گناہوں کو جا کے پیش کرتا ہو ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہو گناہ نکالنے کے طریقہ بتاتا ہو اللہ کہتا ہے سائے مشکورہ اگر تیرا گناہ نہ بھی نکلا ہو اور تو اس سنت پر چلنا شروع جائے گا جب تو میرے پاس آئے گا تو پاس ساکھ ہو گا یہ نہیں ہے ہماری گناہ نکل جائیں گی کوئی بات ہم بالکل گناہ کا آ رہا ہے شیطان سب کچھ ہوسر چلتا ہے جس پر بے شک ہم نہ نکال سکیں لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کسی اللہ والے کے پاس گئے ہیں اس کی کہنے مطابق آپ جا کے مجاہرہ کر رہے ہیں اپنی کوشش سے لگے ہوئے ہیں الحمدلللہ اللہ کہتا ہے بہت سسے کام کر رہا تھا بس تمہیں کوشش شروع کر دیں میری رحمت اب تیرے ساتھ کرنا شروع ہو گئی